استاذ کی عزت کرنا اس کا احترام کرنا اس کے پیٹ پیچھے اچھے ناموں سے اسے یاد کرنا اس کے پیٹ پیچھے اسے دعائیں دینا ہر طالب علم پر فرض ہے میرے بھائی میں نے قدشتہ جمعہ کہا ہے سبحان اللہ آج بھی میں تمہارے سامنے کہتا ہوں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے جو علم حاصل کیا ہے سنو غور سے امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ استاد ہیں امام بخاری کے امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ استاد ہیں امام بخاری کے اور امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک رحمہ اللہ ان کا نام لیتے ہوئے ذرا احترام سے لیجئے یہ استاد ہیں یہ ایک دوسرے سے علم سیکھ کر وہ علم ہمارے تک پہنچا ہے سبحان اللہ امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ کہتے ہیں جب سے میں نے امام شاپی سے پڑھا ہے میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں میرے استاد کو دعا نہیں دیتا اللہ اکبر جب سے میں نے امام شاپی سے پڑھا ہے سنو جی استاد پلڑ جائے تو پیچھے سے انگ پھیک دینا اور سمجھ جانا کہ میں نے پہاڑ بہت بڑا پہاڑ اٹھا لیا ہے بڑا کارنامہ کر لیا ہے چار بچے پیچھے سے ہس لیں تو بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ آج کر لیا ہے ازا کو ستائے ہیں آج کسی حال میں بھی نہیں ہے کسی حال میں نہیں ہے جس نے استاد کی دعا لی ہے آج اللہ نے اسے بہت اونچا بنایا ہے بہت اونچا بنایا ہے ایک بادشاہ گزرا ہے جو بھی حج پر جانے والے لوگ انشاءاللہ جا کے دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کی بیوی نے حج میں آنے کے بعد دیکھا مینہ کے اندر پانی پینے کی تکلیف ہے تو اس نے ایک نہر جاری کی آج بھی وہ نہر کے کھنڈرات موجود ہیں نہرے 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 زبایدہ جب بھی آپ جاتے مکہ کو لوگ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو یہ نہرے زبایدہ ہے ان کے شوہر کا نام ہے حارون رشید مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں بہت بڑے بادشاہ آسمان کے طرف دیکھتے عبر کو اور عبر سے یہ کہتے ہیں تو جہاں چاہے برس جا اس زمین کا ٹیکس میرے پاس ہی آئے گا اتنی لمبی حکومت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ان کے دو بیٹے گزرے ہیں مامون اور امین استاد کا نام ہے امام کسی امام کسی رحمہ اللہ دونوں کو پڑھنے کے لئے ان کے پاس چھوڑا حارون رشید نے وقت کا خلیفہ ہے وقت کا بادشاہ ہے ایک مرتبہ استاد کھڑے ہوئے ہمارے پاس نہیں ہے یہ عدب دونوں بچے بھاگے امین بھی بھاگے مامون بھی بھاگے کیا کرنے کے لئے بھاگے معلوم ہیں جوتا اٹھا کر رکھنے کے لئے حسریں آلے حدیث حسیں گے ہمارے بھائی یہ ہے کیا حدیثوں میں سب جی یہ بھی ہے حدیث میں یہ بھی ہے حدیثوں میں جوتا اٹھا کر رکھنے کے لئے بھاگے میں گوا ہوں میرے استاد پندرہ دن پہلے انتقال ہوئے ہیں رحمہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے شیخ حفیض الرحمن صاحب آدمی عمری مدنی حفیض اللہ شیخ البانی شیخ بن باز شیخ شنقیدی سب کے باقیدہ شاگر بے قیدہ نہیں کچھ لوگ کسی درس میں بیٹھ گئے شاگر بن گئے ایسے نہیں پانچ سال لگاتر کلاس میں بیٹھ کر جنہوں نے پڑا ہے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے پڑا ہے دنیا کے بہترین علماء کے پاس جنہوں نے پڑا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے اس ممبر پر جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں انہوں نے ہی ان بچوں کو سکھایا ہے میں جو یہ جماعہ کا خدبہ دے رہا ہوں اس کا عجر ان کو بھی جا رہا ہے ان کو دیکھ کر ان سے سیکھ کر میں نے سکھا ہے عبدالعظیم صاحب نے سکھا ہے عبدالحصیب صاحب نے سکھا ہے تاریخ صاحب نے سکھا ہے آپ کو نور الحسن صاحب سے لے کر شیخ احمد اللہ صاحب سے لے کر جتنے بھی علماء ہیں آپ جن کو جانتے ہیں عمری مدنی عمری مدنی ساروں کے تقریباً وہ استاد ہیں جی ہاں بڑے استاد اللہ نے میرے ساتھ ان کو عمرہ کر آیا مدینہ منورہ میں اس وقت بڑے علماء میں ایک علم ہے بدر حفظ اللہ بہت بڑے علی انہوں نے صبح میں ناشتے کی دعوت دی ہم کو الفطور آپ ہمارے گھر میں ناشتے کو آئیے ہمارے استاد کو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ناشتہ جیسے ہو گیا عبدالعظاق البدر حفظ اللہ دوڑ دوڑ کر آئے شیخ کے جوتے اٹھائے حفظ الرحمان صاحب کے میرے استاد کے جوتے اٹھائے اور بھاگ بھاگ کر پنائے کہا کہ میں یہ اس لیے کیا ہوں جو میرے طلبہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سیکھ لیں اساتیزہ کے ساتھ ایسے ہی احترام کیا جاتا ہے وہ مدینہ کے استاد ہیں ایک انڈین ایک ہندوستانی کبھی پڑے بھی نہیں ان کے پاس ہو کبھی علم بھی نہیں ہاں ان کے ساتھ جو پڑے ہیں وہ ان کے ٹیچر ہیں اللہ اکبر سیم کلاس میں جو پڑے ہیں وہ ان کے ٹیچر ہیں معمون اور امین سامنے دور دور کے آئے دونوں جھگڑا کر رہے ہیں میں دونوں جوتے اٹھا کر امام قصہی کو پہناوں گا اللہ ہم لوگوں میں عدب اخلاق پیدا فرمائے اللہ ہمارے اندر اساتیزہ کا احترام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو استاد سے سور پاتیہ سیکھتے ہو ان کی غیبت اللہ کرنے سے ہمیں بچائے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کی غیبت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو بچائے اللہ علم اور علماء کا احترام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کسی سے یہ ایک صورت بھی اگر ہم نے سیکھی ہے زندگی بھر اس کا احسان یاد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے میرے بھائی دونوں میں جھگڑا ہوا ایک جوتہ امین اٹھا کر لے کر گئے اور ایک جوتہ معمون لے کر گئے دونوں نے امام قصہی رحمہ اللہ کے پیر میں جوتہ پہنایا یہ بات معلوم ہوئی خلیفہ کو حارون رشید کو حارون رشید نے استاد کو بلایا استاد کو ذرا سا ڈر ہوا کہ کیا کہے گا یہ خلیفہ وقت کا کچھ بھی حکم دے سکتا ہے ایک سوال حارون رشید نے کہا اس وقت اس وقت اس مجلس کے اندر سب سے زیادہ باعزت کون ہے اللہ نے زیادہ عزت کسی بخشی ہے استاد امام قصہی رحمہ اللہ نے کہا آپ ہیں آپ خلیفہ المسلمین ہیں کہا میں نہیں ہوں میرے بچے جو آئندہ بادشاہ ہونے والے ہیں وہ جسے جھوٹا پہنا رہے ہیں وہ وقت کے بادشاہ سے بڑا ہے سبحان اللہ وہ وقت کے بادشاہ سے بڑا ہے میرے بھائی استاد کا احترام کریں ان کے عزت کیا کریں